اوام کی خوشحالی کے لیے کچھ ناپسندیدہ فیصلے کرنا ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کی سندھ کابینہ کے جلاس میں گفتگو کہا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحکام ہے سندھ اور پنجاب کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے معاشی استحکام کے لیے وفاق اور صوبوں کو قریبی تعلق بنانا پڑے گا وزیراعظم کی کراچی آمد پر گورنر اور وزیراعلا سندھ نے استقبال کیا شہباز شریف کی وزارے قائد پر حاضری پھول رکھے فاتح خانی بھی کی کاروباری برادری سے ملاقات میں وزیراعظم شہباز شریف بولے تاجر پاکستانی ویشت کی ریڈ کی ہڈی ہیں ہمیں اس سے کوئی گرس نہیں کس کی حکومت کہاں ہے ذاتی پسند نا پسند سے بالا تر ہو کر ایک اتھا ہونا چاہیے کراچی میں سپریم کورٹ کی نئی امارت بنانے کا منصوبہ تر کر دیا چھے عرب لاغت آ رہی تھی فیصلہ کیا عوام کے وسائل ضائع کرنے کا فائدہ نہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سپریم کورٹ بارے بار کے زہرانے میں گفتگو کہا سپریم کورٹ کے لیے مختص زمین سونے کے بھاؤ ہے کراچی میں جتنے بھی وفاقی ٹربینل اور عدالتیں ہیں ایک ساتھ بنائی جائیں نئی امارت کی جگہ پر درک بھی لگائے جائیں آلودگی کم ہوگی کراچی کی یادیں بھی تازہ کی بولے کھانے اچھے ملتے تھے کچوری ایک روپے کی ہوتی تھی زہرانے میں جسٹس جمال مندخیل جسٹس نائم اکتر افغان اور وکلا بھی شریک بار اہدے داروں نے چیف جسٹس کو سندھی اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا عدالتیں کسی دہشتگرد کا تحفظ نہیں کریں گی کوئی دہشتگرد ہے تو کارروائی کریں معورہ عدالت کام نہ کریں بلوچ لاپتہ افراد کیس کی سمات میں جسٹس محسن کیانی کے ریمارکس کہا پولیس تمام اداروں سے زیادہ بہتر ہے کارروائی سب کے سامنے کرتے ہیں ٹھیک ہو یا غلط ہم نے لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنا ہے ایٹرانی جنرل نے بازیاب افراد سے متعلق ریپورٹ پیش کر دی کیس کی مزید سمات 21 مئے تک ملتوی فوجی عدالتوں کا کیس چھے رکنی بینچ سنے گا یا نو رکنی چھے رکنی بینچ نے معاملہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھیج دیا دورانے سمات ایٹرانی جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا بیس افراد عید سے قبل سزائیں کاٹ کر گھر جا چکے ہیں فٹنس مسائل کا شکار محمد رزوان کیویز کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز سے باہر ذرائع کے مطابق سکین رپورٹ میں انجری سنگین نوہیت کی ہونے کا خدشہ رائے کے لیے برطانوی ڈاکٹر سے رابطہ وکٹ کیپر بیٹر آسم کان پہلے ہی سیریز سے باہر ہیں ادھر پاک نیوزیلینڈ ٹی ٹونٹی سیریز کا چوتھا میچ کل کھلا جائے گا میچ لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں شام ساڑھے ساتھ بجے شروع ہوگا بانی پی ٹی آئی نے صاحب زادہ حامد رزا کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کامیٹی نامزد کر دیا ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ہدایات جاری کر دی اس سے قبل بانی پی ٹی آئی سے شیر افضل مروت کو نامزد کیا تھا ادھر اپوزیشن ارہین زین قریشی شیر افضل مروت اور حامد رزا کی سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ذرائع کے مطابق اپوزیشن نے چیئرمین پی اے سی کے لیے حامد رزا کا نام سپیکر کو تجویز کر دیا وفت ننگلی کے پارلیمانی لیڈر خواجہ پنجاب کے پانچ بڑے شہروں میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی اصولی منظوری کم آمدن والے بے گھر افراد کے گھر بنانے کیلئے سرکاری زمین کی نشاندہی کر لی گئی وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر منصوبے پر خصوصی اجلاس موڈل گھروں کی تعمیر اور مہانہ کس پر بریفنگ دی گئی وزیراعلا مریم نواز کی منصوبہ شہروں کے قریب لانچ کرنے کی ہدایت وزیراعلا کا گجرات میں اسپتال کی چھت گرنے کے واقعے کا نوٹس ریپورٹ تلق کراچی کے علاقے دیفنس میں سیشن جج کے بیٹے کو ایس ایس پی کے بیٹے نے برگر کھانے پر قتل کیا آٹھ فروری کو ہونے والے قتل کی فائنل تحقیقاتی ریپورٹ ریپورٹ کے مطابق دانیال نے آٹھ فروری کو اپنی دوست کو گھر بلایا تھا اس کا دوست علی کیریو اور بھائی احمر بھی موجود تھے ملزم دانیال نے دو برگر منگوائے آدھا علی کیریو نکھا لیا ملزم دانیال آپس سے باہر ہو گیا اور گولی چلا دی علی کیریو زخمی ہوا اور اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا ریپورٹ آلہ افسروں کو جمع کرا دی گئی فواد چودری کی 36 مقدمات میں حفاظتی زمانت میں سات دن کی توصیل لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس آلیا نیلم اور جسٹس پاروک حیدر پر مجتمل بینچ نے سماک کی ادھر لاہور پولیس کا فواد چودری کو نومائی کے اہم مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کے بیانات میں فواد چودری کے ملوث ہونے کے شواہد ملے پی ٹی آئی رہنما کچھ مقدمات میں شامل تفتیش نہیں ہوئے موڈل ٹاؤن اور سرور روڈ کے تھانوں میں درس مقدمات میں شامل تفتیش کیا جائے گا عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی اپیلوں پر سماک منگل تک ملتوی سماک سیشن جج شاروخ ارجمن نے کی وقت پہ کے بعد قابر مانکہ کے وقیل پیش نہ ہوئے جونئر وقیل نے کہا رزمان اباسی مصروف یاک کے باعث پیش نہیں ہو سکے سماک ملتوی کر دیں آئی سی سی نے ٹی ٹونٹی فارمیٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی بیٹرز میں کپتان بابر آزم کی تنازلی چوتھے سے پانچویں نمبر پر چلے گئے چوتھی پوزیشن پر جنوبی افریقہ کے ایڈن مارکرم قابض محمد رزمان تیسری پوزیشن پر موجود باولرز میں شاہین شاہ افریدی دو درجہ چھلانگ لگا کر سترمی پوزیشن پر آگئے باولرز میں پاکستان کا کوئی بھی کھلاڑی ٹاپ ٹین میں شامل نہیں اور لاہور میں سٹیج اداکارہ اروج کے گھر پر فائرنگ سی سٹیوی فوٹیج سامنے آگئی پولیس کے مطابق ملزم ناصر خان اداکارہ سے دوستی کرنا چاہتا تھا انکار پر فائرنگ کر دی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا پاکستان سٹوک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار بہتر ہزار کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا کاروبار کے دوران سات سو سزائید پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس بہتر ہزار ایک سو پر ٹریڈ کر رہا ہے عدالتیں کسی دہشتگرد کا تحفظ نہیں کریں گی کوئی دہشتگرد ہے تو کاروائی کریں ماورائے عدالت کام نہ کریں بلوچ لاپتہ افراد کیس کی سماعت میں جسٹس محسن کیانی کے ریمارکس کہا پولیس تمام اداروں سے زیادہ بہتر ہے کاروائی سب کے سامنے کرتے ہیں ٹھیک ہو یا غلط ہم نے لاپتہ افراد کی معاملے کو حل کرنا ہے ایٹانی جنرل نے بازیاب افراد سے متعلق ریپورٹ پیش کر دی کیس کی مزید سماعت 21 مہ تک ملتوی فوجی اضافتوں کا کیس چہر اکنی بینس سنے گا یا نوہ رکنی چہر اکنی بینس نے معاملہ پھر پریکٹس ان پروسیجور کمیٹی کو بھیج دیا دورانے سماعت تینی جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا 20 افراد عید سے قبل سزائیں کاٹ کر گھر جا چکے جاسس مسرد حلالی نے ریمارکس دیئے فوجی عدالت کے فیصلے عدالتی ریکارڈ پر لائیں جاسس امین الدین نے ریمارکس دیئے فوجی عدالتوں کے فیصلے کا اجرال سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط ہے آپ کہتے ہیں تو ہم فوجی عدالت کے فیصلے مغوا لیتے ہیں زمن انتخابات میں عوام نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا دھاندری کا شور صرف پی ٹی آئی اور سنیت حد کامسل نے مچایا رانوما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس کا حد شیئرمن پابلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کا حق ہے مولانا فضل رحمان کو عوام نے مسترد کیا پارلیمان سے بدلہ نہ لی ندیم افضل چند بولے عوام منتخب نمائندوں کی سنجیدہ کوششیں دیکھنا چاہتے ہیں پنجاب حکومت کسانوں سے مقررہ قیمت پر ساری گندم خریدے صوبوں کی جانب سے گندم کی کم خریداری پر کسان ان ایکشن کسان تنظیموں نے کل سے احتجاج شروع کرنے کا اعلان کر دیا نئی گندم کی مارکیٹ کریش ہونے کی وجہ سے درامدی گندم قرار پاکستان کسان اتحاد نے تحقیقات کے لیے وزیراعظم اور متعلقہ حکام کو خطلق دیا کہاں نگران حکومت اور بیروکریسی نے 36 لاکھ ٹن غیر ضروری گندم درامت کی گندم کی درامت سے قومی خازانے کو ایک ارب ڈالر ذریع مبادلہ کا نقصان ہوا گندم کی لا محدود درامت نے صوبائی حکومتوں کو نئی خریداری سے روک دیا غیر ضروری درامت کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے نانبائی ویلفیر ایسوسییشن اسلام آباد کی درخواست پر سمات درخواست گزار کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا روٹی پر کم از کم 27 اور نان پر 30 روپے لاکھت آتی ہے پندرہ اپریل کو روٹی 16 اور نان 30 روپے میں فروغ کرنے کا نوڈیفیکیشن جاری ہوا روٹی اور نان سستہ کرنے کے نوڈیفیکیشن سے بارہ ہزار نانبائیوں کا روزگار قطرے میں پڑ گیا عدالت پندرہ اپریل کے نوڈیفیکیشن کو کل ادم قرار دے سیکٹی داخلہ اسلام آباد انتظامیہ کنٹرولر جنرل پرائس کو نوڈی سے سواری کل جواب طلق اسلام آباد آئی کوٹ نے کیس کی مسیح سمات کل تک ملتبی کر دی کوئٹہ میں پینے کے صاف پانی کی قلت وزیراعلا سرفراز بکٹے کی زرس ادارت محکمہ آپ نوشی کا ہنگامی اچلاس وزیراعلا ملوچستان کا مانگی جائم کی تکمیل میں تاخیر پر رزار تشبیش کہا منصوبے پر مزید کوئی تاخیر قابل برداشت نہیں عوامی مشکلات کا احساس کریں ہیرے بہانے نہیں چلیں گے سو اس طرح وی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کو گھر پھیجیں گے صدر مملکت آصیف علی زرداری نے ایوان بالا کا اجلاس طلب کر لیا سینٹ کا اجلاس کل سپہت چار بجے ہوگا نوٹیفیکیشن جاری ادھر امریکی صفید ڈانلڈ بلوم کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد چیئرمن سینٹ یوسف رزا گلانی سے ملاقات عوضہ سنبھلنے پر مبارک بات دی پاک امریکہ تعلقات دو طرفہ تعاون اور عوامی سطح پر روابط مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال بارشوں کا نیا سلسلہ آنے کو تیار مغربی ہوایں آج سے ملک میں داخل ہوں گی 29 اپریل تک پنجاب کی مختلف شہروں میں آندھی بارش جالہ باری کا امکان ملوچستان میں بھی آج سے بارشوں کے نئے سپیل کی پیش کوئی کوئٹہ گوادر زیارت خستار چاکی نوش کی قلعہ تربت میں بادل برسیں گے چمن جو بارکان قلعہ سیف اللہ سبی کے ندینالوں میں تو غیانی کا خدشہ پیشاور چترال سوات سمیت خیبر پکتونپا میں گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع پہاڑوں پر برخباری اور چند مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان پاک بھارت دو طرفہ سیریز کو بھول جائیں بھارتی میڈیا ایک بار پھر پاکستان مقالف مہم چلانے میں سرگرم بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کرکی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی بھارتی ٹیم چیمپینز ٹرافی کے لیے بھی پاکستان نہیں جائے گی چیمپینز ٹرافی کے لیے مطبادل وینیو یا پھر ہائبرٹ موٹل ہو سکتا ہے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے دونوں دھڑوں کو خط ایف آئی ایچ نے کہا کہ فیڈریشن کی آئینی پوزیشن واسے کر کے جواب جمع کر آیا جائے ازلان شاہ ہاکی ٹارنمنٹ کے لیے کامی ٹیم کا ایک کیمپ کراچی اور دوسرا اسلام آباد میں جاری ہے پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں پنک مون کے نظارے ملک کے کئی حصوں میں پنک مون کو بغیر کسی آلے کی مدد سے دیکھا گیا ماہر فلکیات کے مطابق ایپرل میں چودوی کے چاند کو پنک مون کہا جاتا ہے زمین کے ساتھ فاصلہ کم ہونے سے چاند انتہائی روشن نظر آتا ہے پنک مون آسٹریلیا، ایشیا، مشرقی یورپ، افریقہ میں بھی دیکھا گیا